بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈوکیڈ عبدالغفار ناظرین جس طرح ملک کے حالات چاہ رہے ہیں اور فارن فنڈنگ کیس مشرف کا جو ہے وہ کیس کا فیصلہ آنے والا ہے باجوہ صاحب کی جو ہے ایکسٹینشن پہ جو ہے ریٹ فائل ہو چکی ہے اور آج پی ٹی آئی نے جو ہے وہ مشرف کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک ریٹ فائل کر دیا کہ جو مشرف کا کیس ہے اس کو جو ہے ڈیسیجن نہیں آنا چاہیے کیونکہ اس میں جو ہے وہ پروسیکیوشن کو سنا نہیں گیا تو یہ سارے معاملات ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ اگلا ہفتہ جو ہے یہ اس ملک کی تاریخ میں اور ملک کی سیاست میں اور حکومت کے لیے بڑا امپورٹنڈ ہے اسی حوالے سے ہم نے جو ہے وہ آج ٹائم لیا ہے سینئر رپورٹر جو ہمارے بھائی بھی ہیں دوست بھی ہیں محمد صدیق جان صاحب سے صدیق جان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا کورٹ میں بھی ہائی کورٹ میں بھی جو ہے وہ آہ کوٹ روم کے سارے حالات کو دیکھتے ہیں اور سیاست جس طرف جا رہی ہے وہ بھی آپ کی نظر میں ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ملک کے جو ہمارے اگلے ساتھ دن ہیں وہ کس سائٹ پہ جا رہے ہیں اور کیا فارن فرنے کیس مشرف کیس اور ان کیسوں سے جو ہے آہ حکومت کے لیے کوئی مسائل آنے کا کوئی خدشہ ہے آہ دیکھیں آپ نے دروس کا پاکستان میں ویسے تو ہر ایک ڈیڑھ ماہ بعد کوئی ایسے پانچے روز آتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے اہم پانچے روز ہیں آہ لیکن آہ یہ اگلے پانچے روز بھی بہت اپورٹنٹ ہیں بلکہ اگلے سات روز اگر میں کہوں تو آہ بلکل آہ ٹھیک ہوگا آہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے ایک کیس جو فارن فرننگ کیس ہے آہ جس میں یہ ہے کہ ممنوع فرننگ آئی وہ کیس آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے بہت ہائیپ کریٹ کر دی گئی ہے اور وہ ہائیپ کو کریٹ کی گئی جس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ چھ دسمبر سے پہلے پہلے فیصلہ آئے گا اور تحقیق انصاف ہو کر عدم کر دیا جائے گا حکومتیں ختم ہو جائیں گی امنان فرنائل ہو جائیں گے اور سب کچھ دھرام سے گر جائے گا آہ اور اس کیس کے حوالے سے جتنی سپیکپولیشنز ہیں جتنی افوائیں ہیں جتنے اتاوے کیے جا رہے ہیں جتنے نکشہ آفات کیے جا رہے ہیں اس لئے آج آہ جب ہم بات کر رہے ہیں چھبیس تاریخ شروع ہو چکی ہے تو آج اس حوالے سے کیس کی سماعت ہونی ہے آہ تو اس لئے آہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس حوالے سے کیا فیصلات ہے گو کہ اس پہ میں تفصیل کے ساتھ بات کر چک ہوں کہ ابھی یہ معاملہ سکروٹنی کمیٹی کے پاس ہے سکروٹنی کمیٹی کام مکمل کر کے پھر الیکشن کمیشن کو بھیجے گی الیکشن کمیشن سماعت کرے گا وہ کس نتیجے پہ پہنچے گا پھر اگر وہ اتنے ورسٹ سیجیشن بھی آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہو چکی ہے اور بی ٹی آئی کو بینٹ کیا جانا ہے تو پھر وہ یہ معاملہ کابینہ کو بھیجیں گے کابینہ ریفرن سپرنگ بولڈ کو بھیجیں گے ایک لمبہ پروسس ہے لیکن کیونکہ خبریں بہت زیادہ دے دی گئی ہیں تو اس لیے اب ظاہر ہے آج کا دن بہت اہمیت حامل ہے کہ سکروٹنی کمیٹی کیا کہتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج یہ فیصل آج ہے کہ سکروٹنی کمیٹی ڈیلے کرنی ہے اس کی سماعت کو ہفتے کے لیے دیس دن کے لیے تو پھر تو یہ جو ریومرز تھے انکشافات تھے دعوے تھے یہ سب دھڑام سے گر جائیں گے لیکن اگر وہ گروزانے کے پنیات کو سنتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ آگے ایک مہران ایک آنے والا ہے اور وہ یہ ہوگا کہ جب چیف الیکشن کمیشنر چھے سات دسمبر ریٹائر ہوں گے پھر اگلے چیف الیکشن کمیشنر لگانا ہے وزیراعظم نے اور اپوزیشن لیٹر میں مل کر یعنی شباش تیٹر نے اور عمیران خان نے عمیران خان تو شباش تیٹر کو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے تو کیسے وہ مند کی یعنی تک پہنچیں گے اور ایک سال ہو گیا ہے الیکشن کمیشن کے دو عمیران کے حوالے سے فیصلہ حکومت اور ریپوزیشن نہیں کر سکے تو ایک تو یہ معاملہ ہے پھر آسفری زرداری صاحب کی جو کیسز ہیں ان کے حوالے سے آج سپریم کورڈ میں سماعت ہونی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے کیسز وہ جو منتقل کیا گئے تھے یہاں سے کراچی سے اسلام آباد وہ غلط تھا دوبارہ اسلام آباد سے کراچی منتقل کر دیا جائیں اس کے اوپر سپریم کورڈ نے اپنے فیصلے میں ریزنز لکھی ہوئی ہیں کہ کیوں ہوں زرداری صاحب کیسز جو ہے یہاں پر منتقل کیا گئے تھے اس حوالے سے اہم سماعت ہونی ہے پھر آج ہی پر بیز مشرف کا جو حسوسی حدالی سے فیصلہ آنے اس کو رکمانے کے لیے جو بزار داخلہ نے جو درخواست دائر کی ہے اسلام آباد ہے کورڈ میں وہاں پر بھی سنا جانا ہے اور یہاں سے اس لیے نہیں ملتا تو پہ ظاہر اٹھائیس نومبر کو انہیں فیصلہ سنانا ہے پھر اٹھائیس انہتیس نومبر سے جو آرمی جیف ہیں وہ اپنی جو نئی نئے ٹینئور ہے اس کا آغاز کریں گے نئی تقریئیں جو ہی ہیں وہ سارے اپنے عہدے اور اپنے چار سنبھالیں گے اس کے بعد پھر اگر آپ دیکھتے ہیں تو کل یعنی آج چھبیس کو مفاقی کابینہ کا اہمی کلاس ہے اس میں بہت اہم فیصلے ہونے ہیں چیزیں ڈسکاس ہونی ہیں پھر باجبا صاحب کی ایکسٹینشن کو جو چیلنگ کیا ہوا ہے ایک وقیل نے اس پہ آج سپریم کورٹ میں سماعت ہونی ہے وہ کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ناقابل سماعت کرار دے دی جائے گی ترخواست اس میں مجھے کوئی دمخم نظریاں تھا وہ ترخواست میں اور پھر اس کے بعد امنان صاحب کے اقلال کوہین اطارت کی ترخواست دائر ہوئی ہے وہ بھی میرا قلعہ ناقابل سماعت کرار دے کر مسترد کر دی جائے گی اس میں بھی کوئی دمخم نہیں ہے اس کے بعد آل پارٹیز کانفرنس جو اس کی ہے مولانا فرمان صاحب کی اس کے حوالے سے آج آل پارٹیز کانفرنس ہے کہ مریم صفدر صاحبہ ابھی تک یہی ہے کہ وہ نہیں جا رہی وہ ووٹ کو عزت دلوانا چاہتی تھی وہ آخری دم تک لڑنا چاہتی تھی وہ ڈٹ نہیں تھی وہ نہیں جھک رہی تھی لیکن اس تک ان کا ٹویٹر بھی مقامل دور پر خموش ہے جب سے ان کا بھو جو ہیں وہ خیر گئے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو یہاں پہ گارنٹی کے طور پر رکھا گیا ہے کہ اگر آپ بولی اگر آپ نے زیادہ چلا کی اور وہی جو آپ کی حرکتیں تھیں پہلے اگر وہ آپ نے دوبارہ ان حرکتوں پر چلنے کی کوشش کی تو پھر آپ کو اندر بھیج دے جائے گا اور ابو کو بھی واپس لائے جائے گا تو لگتا ہوتا یہی ہے کہ مریم صدر خاموش لائیں گی اس کے بعد آج سپریم کورٹ میں یہ جو پارٹا اور فارٹا ایکٹ کے حوالے سے ایک کیس چل رہا ہے جو حراستی مراکس کہیں یا صلاحی مراکس کہیں جو فوج نے بنا رکھے ہیں جس میں جو دہشتگردی مولد پس افراد ہوتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے اس حوالے سے سپریم کورٹ میں اہم سماعت ہے ظاہر ہے اس کو ججے سن رہے ہیں اس میں جسٹس خوصہ صاحب ہیں عمرتہ بندیال صاحب ہیں مشیر عالم صاحب ہیں اور ساتھ ہی فائزیس صاحب ہیں اس کی بھی سماعت ہونی ہے اور اس کے بعد نیم کورٹ میں آج آج سپریلی زرداری صاحب کو اور فریال کالپور صاحبہ کو پیش کیا جانا ہے تو یہ بہت ساری ایکٹیوٹیز ہیں جو آج بھی ہیں پھر نیشٹ دنوں میں بھی چلتی رہیں گی تو میرا خلال ہے کہ بڑے اہمیں اگلے ساتھ روز اور پھر فضل الرمان صاحب کا وہ بیان جس میں فضل الرمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ایک اشوریس دی گئی ہے کہ تین ماہ کے اندر نئے الیکشن ہوں گے جائے نا اس چینج آئے گا اور امنانشن کو اٹھا کر کسی اور مزرعظم بنا دیا جائے گا پھر دسمبر ویسے ہی ہے جو محبت کرنے والے ہیں آپ کو بتا ہے بہت زیادہ شاعری ہے دسمبر کے حوالے سے دسمبر آ رہا ہے دسمبر کی سردی امداسی اور تنہائی زدائی اور یہ ساری چیزیں دسمبر تو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے اور سیاسی طور پر بھی پڑا اہم ہے جیسے محبت کرنے والوں کے لیے مہینہ اہم ہوتا ہے تو اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ وہ جو تاریخ دی گئی ہے کہ دسمبر میں حکومت دھر چلی جائے گی اس حوالے سے کیا ہوگا ہے تو یہ ایکٹیوٹیز ہیں اگلے پانچ سات دن کی بھی اور دسمبر کی بھی تو دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف آگے بڑھتے ہیں عجز دیگان صاحب کیس جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے چلانے کے لیے جو انہوں نے کہا کہ چھبیس نومبر سے سٹارٹ ہوگا اور دسمبر کے پہلا ویک میں جو ہے نا وہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہے اس کیس کو اپنے ہوتے ہوئے ڈیسائیڈ کر کے جانا چاہتے ہیں اس لیے اس میں اتنی ارجنسی دی ہے انہوں نے دیکھیں میرا ایک خیال ہے کہ خواہش تو کی ہوگی کیونکہ اس وقت جو اپوزیشن ہیں جیسے ان کی پہلے پوری آس اور امید جو ہمارے لبرلز ہیں جو ہمارا خونی مافیا ہے جو ہمارے یہ طاقتور مافیا ہے جو ہمارے نام نیاد سیکولرز ہیں یہ جب کرپ مافیا ہے ان سب کی پہلے آس اور امید نوازشنیف تھے انہوں نے ان کو انقلابی بنائے ہوا تھا نزیاتی بنائے ہوا تھا ووڈ کو عزت کا لمبردار بنائے ہوا تھا پھر جب نوازشنیف کے قریفتار ہو گئے تو اس کے بعد سب نے اپنا قائد کپتان رابدر رانوما بولانا فشل رمان بنا لیا وہ بھی ناکام ہو گئے تو اس کے بعد تمام آسے اور امیدیں جن دو لوگوں سے ہیں اس میں ایک ہے چیف الیکشنیف کمیشنر سردار رضا صاحب اور ایک ہے جس میں فائزر صاحب کے حق میں تمام ہمارے لبرلز ہمارے مذہبی طبقات جو مذہبہ اپوزیشن میں ہیں ان سب نے نون لیگ ہے بیولز پارٹی ہے وکلا ہے سب نے جو حکومت مخالف ہیں جو سٹیٹس کو اچھاتے ہیں ان سب نے اپنی آسے اور امیدیں فائزر صاحب سے باندھی ہوئی ہیں فائزر صاحب بچ جائیں گے فائزر صاحب یہ کر دیں گے فائزر صاحب وہ کر دیں گے پھر وہ دبنگ فیصلے کریں گے دبنگ فیصلے سے مراد یہاں کہ ان کے حق میں ہوں گے فائزر صاحب کو بھی ویسے سمجھ نہیں آتی ویسے تو وہ قرآن کے حوالے دیتے ہیں حدیث کے حوالے دیتے ہیں آئین کی بات کرتے ہیں قانون کی بات کرتے ہیں اخلاقیار کی بات کرتے ہیں لیکن فائزر صاحب آج بھی انہوں نے آج جانی جو دن گزر گیا ہے اس دن بھی انہوں نے ان وکلا کے کیس سنا ہے ان وکلا کے پلاٹوں کا کیس سنا ہے جو سارے وکلا ان کے حق میں مفت کیس لائنے ہیں حالانکہ ان کو بیچ گیسہ نہیں ہونا چاہیے پچھلی سماعت میں سوال بھی اٹھائے گیا تھا پھر بھی انہوں نے خود کو اس بہن سے لگنی کیا تو فائزر صاحب اور اب جو بات اپنی چیف الیکن کمیشن کی کوشی ضرور ہوگی لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کر پائیں گے کیونکہ یہ سکرونڈنگ کمیٹی جو اٹھارہ ماہ میں کام نہیں کر سکی وہ پانچ دن میں کیسے کام مکمل کرے گی وہ پانچ دن میں کام مکمل کر بھی لے تو الیکشن کمیشن کیسے پانچ دن میں سماعت کر لے گا وہ کیسے سماعت مکمل کر کے اور آپ تو وکیل ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ جو رپورٹ اس کمیٹی کی آنی ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہے الیکشن کمیشن کے اوپر وہ پوری کبول بھی کر سکتے ہیں پوری کبول بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر نوٹسز ہوں گے اس کے اوپر دلائل ہوں گے اس کے اوپر افرازات ہوں گے اس کے اوپر ساری چیزیں انڈسکاس ہوں گی پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کیسی فیصلے پر پہنچے گا ابھی الیکشن کمیشن نے سماعت نہیں کرنی الیکشن کمیشن کی بنایے گی سکروٹنی کمیٹی نے روزانہ سماعت کرنی ہے وہ سکروٹنی کمیٹی اپنی رپورٹ دے گی اس رپورٹ کے اوپر جو ہے وہ پھر نوٹسز ہوں گے سماعت ہوگی پھر وہ الیکشن کمیشن کے فیصل ہوگا تو یہ ایک لمبا پروسس ہے مجھے نہیں لگتا کہ چیف الیکشن کمیشنر کے ہوتے ہوئے یہ فیصلہ ہو پائے گا جی بالکل جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ سکروٹنی کمیٹی جو ہے وہ ایک طرح انکوائری کمیٹی ہے اور جو پچھلے ایک سال سے جو ہے وہ کام کر رہی ہے لیکن ان کی طرف سے یہ پلی آ رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے وقلہ ہیں وہ جو ہے ایڈجرمنٹس لے رہے تھے اور وہ اس میں پیش نہ ہو کے اور مختلف پیٹیشنز کر کے جو ہے اس کو ڈیلے کر رہے تھے لیکن ابھی جو ہے چھبیس سے جو سٹارٹ ہونے وہ بھی میرے حال میں ابھی سکروٹنی کمیٹی ہی کے پاس جو ہے نا جو ان کے پروسیڈنگز ہیں وہ سٹارٹ ہوں گی اور وہ اپنی رپورٹ سابمیٹ کرواے گی پھر نوٹسز ہوں گے اور پھر پارٹیوں کو سنا جائے گا تو ابھی لگ نہیں رہا کہ مستقبل قریب میں جو ہے نا اس کو کوئی فیصلہ ہوگا